جیسے آپ کو معلوم ہی ہے کہ آم کا سیزن چل رہا ہے تو آم کی سیزن میں بہت ہی تریڈیشنل ڈش میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں ڈال کے پراتے آم کی سیزن میں اگر آپ نے ڈال کے پراتے نہیں کھائے تو سمجھ لیجئے کہ کچھ بھی نہیں کھایا ہم نے تو یہ دیکھیں آپ کتنے مزیدار اور بڑیہ کرسپی بنے ہیں یہ ڈال کے پراتے تو میں آپ کو یہاں پر ہمارے سار ہمارے پاس کسر آم کا میں نے مینگو رسپی نکالا ہے اس کا کسر آم کا تو میں دکھاتی ہوں آپ کو کتنی ڈیلیشنل لگتی ہے یہ ڈش بہت ہی ڈیلیشنل اور یمی تو آپ ضرور اس کو ڈرائی کریے یہ دیکھیں آپ کتنے سوفٹ اور مزیدار ہمارے بنے ہیں پراتے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹفنگ اس کے اندر پوری ڈال کی تو اس طریقے سے آپ آم نے دپ کر کے اور اس کو انجوائے کریے تو چلیے پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ڈال کے پراتے تو ویوز آم کا موسم چل رہا ہے اور اس موسم میں ڈال کے پراتے آم کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں تو آج میں آپ کو جو ڈال کے پراتے بنانا سکھا رہی ہوں تو اس کے لئے ہم نے یہاں پر آدھا کھلو کے قریب ڈال کو ہم نے دو گھنٹے کے لئے پانی میں بھگو دیا صاف دھو کے چنے کی ڈال کو آدھا کھلو چنے کی ڈال اور یہاں پر ہم نے گرم مسالہ لیا ہے اس میں ہم نے پندرہ بیس ہم نے کالی مرچی دیئے ہیں دس ایک لانگ لی ہے زیرا ہے کافی سارا سا اور بڑی الائچی ہے زیادہ خوشبو والی چیزیں ہم اس میں نہیں لیتے ہیں اور لسن ہے ایک دلی لسن ہے اور ایک چھوٹا ٹھوٹا عدرق کا ہے اور تین لال کھڑی مرچے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ڈیڑھ شمج کے قریب نمک لیا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے آپ اپنا آم کا ہم نے کسر آم کا اس میں پریوک کر آئے کیونکہ کسر آم جو ہے تھوڑا کھٹا میٹھا رہتا ہے آپ کوئی سا بھی آم جو بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اس کا ہم پلپ نکالیں گے اور اس کا جوس بنائیں گے اور یہاں پہ ہم اپنا ڈال کو جو ہے سب سے پہلے ہم کوکر میں ڈال کے اور گرم مسالہ اور اس سب کو ہم پہلے مکسر میں باریک پیس لیں گے تاکہ وہ دردرہ اس میں ہمارے موہ میں نہیں آئے دال میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس لئے اس سب چیزوں کو ہم ادرک لسن گرم مسالہ اس کو ہم پہلے الگ سے پیس لیں گے اور پھر ہم اس کو دال میں ملا کے اور دو گلاس پانی ڈال کے اور اس میں ہم سیٹی لگائیں گے پانچ سے چھے سیٹی لگائیں گے نمک ڈال کے تو ویوز آم کا موسم چل رہا ہے یہاں پر ہم نے اپنی چینے کی ڈال اچھی طرح سے گوش کر کے اور اس میں ہم نے دو گلاس کی قریب پانی ڈالا ہے اور یہ ڈیڑھ چمچ ہم نے اس میں نمک ڈالا ہے اور یہاں پر جو بھی ہمارا مسالہ تھا اس کو ان ہم نے یہاں پر مکسر نے پورا باری گرائن کر لیا ہے تو اس کو بھی ہم اس میں آئٹ کر دیں گے اور ہم 6 سے 7 سیٹی لگائیں گے اور اپنے مسالے کو ہمیں اگرم ڈرائے کرنا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہم نے اپنا کھوکر کھوڑ لیا ہے اور اس طرح سے اس کو ہمیں تھوڑا سا اور پانی اس کو تھوڑا سا ڈرائے کرنا ہے اور پھر ہمیں اسے کھوکر ہمیں اس کو مکسر کے اندر باری پیسنا ہے تو یہاں پر آپ نے اپنا پورا مسالہ اس تھالی میں نکال لیا ہے تو اگر آپ چاہیں تو اس کو مکسر میں بھی بھوما سکتے ہیں نہیں تو پھر آپ گھوٹنی کے مدد سے بھی آپ اس کو اس طریقے سے پورا ایک جیسے ہم اس کو باریک بلکل جو ڈال کا دانا ہمارا بلکل نہیں رہنا چاہیے اس میں پھر وہ مو میں ڈال آتی ہے وہ بہت بری لگتی ہے تو اسے ہمیں بلکل ایسے باریک پیسٹ اس کا کرنا ہے تاکہ ہم اچھی طریقے سے اپنی فلنگ پر آٹھے میں بھر سکیں تو یہاں پر بیوز ہم نے اپنا آٹھا گون لیا ہے جیسے ہم روٹی کے لئے اپنا آٹھا گونتے ہیں اس ٹائپ سے آٹھا ہم نے گوندا ہے اپنا اور یہاں پر اس ٹائپ سے ہم جیسے کچوری میں بھڑتے ہیں ڈال کا مسالہ اسی ٹائپ سے ہم اس میں ڈال کا مسالہ اپنا اس کے اندر فلنگ کریں گے اندر پورا مسالہ بھر کے اور اس کو جو ہے ہمیں اس ٹائپ سے پورا اندر فل کر کے تو یہاں پر اس ٹائپ سے ہم اس کو دیرے دیرے اپنے ہاتھوں کی مدد سے پریس کرتے ہوئے اور آٹھے کا تھوڑا سا اس میں ہم پھلی تھن لگائیں گے اور بہت ہی ہلکے ہاتھ سے ہمیں اسے بیلنا ہے تاکہ ہمارا مسالہ بہار نہیں نکلے تو اس ٹائپ سے ہمیں دھیرے دھیرے سے اسے بیلنا ہے اور بہت ہی ہلکے ہاتھ سے ہمیں اسے اٹھا کے اور ہمیں تبے پیس کو ڈالنا ہے تو یہاں پر ہم اس ٹائپ سے بھی ایک اور منتھرڈ ہے ہمارے بنانے کا تو ہم نے یہاں پہ دو پتلی پتلی روٹی بنا لی ہے اور اس میں ہم بیچ میں اس ٹائپ سے مسالہ بنیں گے اور اسے اپنے دوسری روٹی کے اوپر ہمیں اس ٹائپ سے رکھیں گے تو یہ بھی ایک ہمارا بہت ہے بنانے کا اور یہاں پہ آپ دیکھ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پرائچہ بھی دیکھ رہا ہے اس کو بہت دیری سے پلٹنا ہے بڑیا سے پراتھا سے بنائیے تو بچی سے سٹاپنگ بھری بھی اس میں تو آپ اس کو بنائیے انجوائے کریے اور مجھے لائک اور سسکرائب کریے مجھے لائے